اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام چھے ججز کے جو خط کا معاملہ ہے خط کے اندر کیا لکھا گیا یہ سب ارشاد بٹی نے آج اس پروگرام میں بتا دیا آئیں یہ ویڈیو دیکھیں پہلے اس کے بعد تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں جی بالکل یہی ہونا چاہیے تھا میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ عدلیہ کا ہے اور عدلیہ کو ہی خط لکھا گیا عدلیہ نے عدلیہ کو خط لکھا اور عدلیہ کو ہی اسے سلجھانا چاہیے تھا اور یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے یہ بڑا خوفناک خط ہے یہ بڑا ایک سنگین خط ہے بڑا اہم خط ہے اور یہ خط ایک قسم کی چار شیٹ ہے اور یہ چار شیٹ ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمر فاروق صاحب کے خلاف کہ چھے مرتبہ ان ججز نے ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور لہٰذا آپ کچھ کریں انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ چار شیٹ ہے سپریم کورٹ کے خلاف یہ خط کیونکہ اس سے پہلے یہ جج سہبان عمر اطاب اندیال جب چیف جسٹس تھے وہاں گئے ان سے ملے منی بختر صاحب سے ملے اجازالحسن صاحب سے ملے اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب سے بھی ملے لیکن کچھ نہیں ہوا یہ خط چار شیٹ ہے اس رول آف لاک کے خلاف کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے وہ خود غیر محفوظ ہیں یہ خط چار شیٹ ہے جوڈیشل سسٹم کے خلاف کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کتنا دباؤ میں ہے یہ خط چار شیٹ ہے ہمارے اس پورے نظام کے خلاف جس نظام سے اب بدبو اتنی آ رہی ہے کہ بندے پاس کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے تو لہٰذا اس خط کو اسی طرف جانا چاہیے تھا اس کو مس ہینڈل کیا عمر فاروق صاحب نے اس کو پہلے مرحلے پر مس ہینڈل کیا فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے اور اس خط کے دو فریق تھے دوسرا فریق جو تھا وہ حکومت تھی اگزیکٹف تھی فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو رائے ملی تھی دو فل کورٹ اجلاسوں میں کہ ایک رائے یہ بھی تھی کہ اس کو آپ ہم خود ہینڈل کریں لیکن انہیں شہبار شیف صاحب سے بلکل ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی اور انہیں بلکل اس پہ انکوئری کمیشن نہیں بلانا چاہیے تھا یا انکوئری کمیشن نہیں بنانا چاہیے تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ ججز نے بھی اپنے خط میں انکوئری کمیشن یا انویسٹیگیشن کا کچھ نہیں کہا گائیڈ لائن مانگی تھی اور تمام ججز کو انہوں نے کہا تھا کہ اکٹھا کر کے سنے کہ کوئی اور بھی تو نہیں اس پریشر میں تو لہٰذا میربانی ہے ایک شریف آدمی تصدق جلانی صاحب کی کہ انہوں نے اس سے انکار کیا اور ان کے انکار کی وجہ بھی بڑی سالڈ تھی کہ تین مین وجوہات تھیں کہ ایک تو فل کورٹ کے منٹس آف میٹنگ نہیں ملے دوسرے ان ججز نے کسی انویسٹیگیشن یا مجھے انکوئری کمیشن کو نہیں سپریم جوڈیشن کانسل کو سپریم کورٹ کو رجوع کیا ہے اس سے رجوع کیا اور تیسرا کہ یہ معاملہ عدلیہ کا ہے اور عدلیہ میں جانا چاہیے لیکن بٹی صاحب ایک سوال بنتا ہے آپ نے کہا عدلیہ کا معاملہ ہے عدلیہ کے سامنے آیا ہے لیکن سر عدلیہ تو اس معاملے کی تحقیقات نہیں کر سکتی نا تحقیقات کرنے کے لئے جانا تو پھر آپ کو ایکجیکٹیو کے پاس ہی پڑے گا تحقیقات کس طرح ہوں گی کون جا کے دور ٹو دور جا کے لوگوں سے پوچھے گا سوال کرے گا اس کا کیا حل ہے تین میرے رائے کے مطابق اس کو ایک تو جیسے ابھی بنا ہے ساتھ رکنی بینچ اور اس پہ سپریم کورٹ نے ابھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے فل کورٹ بھی بنے اور حالانکہ چھبیس دن دے دی ہیں یا نہیں دینے چاہیے تھے لیکن چلو انتیس کو ہوگی اور روزانہ سماعت ہوگی سپریم کورٹ نے کہا ہے ایک تو یہ اس کے پہلے تو ان کو بلایا جائے جیسے فائزی صاحب نے ان کو گھر بھی بلایا تھا اور سنا تھا تو ایک تو بلایا جائے اور سنا جائے چیزیں دیکھی جائیں پھر دوسرا ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں اگر یہ جایا جاتا ہے وہاں انویسٹیگیٹ کیا جائے اگر وہاں نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ کے سرونگ جج سہبان کے انڈر کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس میں حکومت کو اور ساروں کو لاکر اس کی بقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا جائے بیسک تو یہ ہے نا کہ نظام ایسا بنایا جائے گائیڈ لائن ایسی دی جائے کہ ایندہ یہ پریشر اگر ختم نہیں ہوتا ختم تو کبھی بھی نہیں ہوتا خیر کسی بھی ملک میں ہوتا رہتا ہے لیکن کم از کم کم ہو جائے یا کوئی اگر ایسا ہو تو پھر اس میں جج سہب کیا کرے لہٰذا یہ ابھی پہلے مرحلے میں تو بڑی صحیح جگہ پہ ہے دوسرے مرحلے میں اس میں سپریم کورٹ کے انڈر کوئی جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے اس میں حکومت کو بھی شامل کریں اٹرنی جنرل کو بھی شامل کریں ساروں کو شامل کریں اور پھر کوئی گائیڈ لائن بنائیں ٹھیک ہے کول شوزب صاحبہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ اعتراض کرتی رہی ہے اس معاملے کے اوپر اب فل کوٹ بھی شاید بننے جا رہا ہے اور جج صاحب نے کہا ہے کہ آج کا میرا آرڈر اس کو آرڈر سمجھئے اٹرنی جنرل سے انہوں نے کہا کہ کوئی انٹیفیرنس برداشت نہیں کی جائے گی اب آپ لوگ خوش ہیں کیونکہ میں آپ کے ایک وکیل ہیں نعیم پنچوتا صاحب ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو چیف جسس صاحب ہیں اور جسس منصور علی شاہ صاحب ان کو اپنے آپ کو ریکیوز کر لینا چاہیے اس بینچ سے ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کے اعتراضات اعتراضات ہی چلتے جا رہے ہیں خوش کس طرح ہوگی پاکستان طریقہ انصاف بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات ہمیں خوش کرنے کی نہیں بات رول آف لاؤ کی ہے بات طریقہ کار کی ہے بات سیپریشن آف پاورز کی ہے بات پلرز ہے سٹیٹ کے مین اگر ایک پلر کے اندر دوسرا پلر گھسنے کی کوشش کرے گا یا اگزیکٹیف جو ہے وہ جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی اور جو انصاف کا نظام انصاف ہے اس میں وہ اپنا بیچ میں رکھنے ڈالے گی تو اس میں پاکستان طریقہ انصاف کی خوشی اور غمی یا خوشنودی کی بات نہیں ہو رہی ہے بات پوری سٹیٹ کی ہو رہی ہے بات سٹیٹ کے بیسک سٹرکچر کی ہو رہی ہے بات قانون کی ہو رہی ہے آئین کی ہو رہی ہے اگر پاکستان کے سپریم کورٹ کے بعد سب سے سینئر جھجز اپنے آپ کو سیف نہیں کہہ رہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بات ان کے بیڈرومز تک پہنچ گئی ہوئی ہے ان کی پرائیویسی بریچ کی گئی ہے ان کو سیکلوجیکلی پریشرائز کیا گیا ہے ان کے فیملی کے لوگوں کو پریشرائز کیا گیا ہے تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اس پہ تو یہ بہت بڑا الارم بیل ہے جو رنگ کر گیا ہے اس پہ تو منصور مجھے اور آپ کو اور پچیس کروڑ عوام کو انتہائی تشویش ہے کہ کل کو اگر ہم انہی ججز کے پاس جاتے ہیں یہ ججز دیکھیں ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ جج کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اگر جج کے زندگی اور موت کے فیصلہ کرنے والی کلم کسی اور طرف سے آپریٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری سب کی تو پھٹی لکھی گئی ہے اور لکھی جاری ہے آپ کے سامنے ہیں ابھی اتنی ساری بات ارشاد بھٹی صاحب نے کر دی ہے میں سمپل آپ کو کہوں گی لاو فیئر کی ایک ٹرم تھی میں نے ایم فلم میں پڑھی تھی آپ بھی کبھی اس کو میں اپنی آڈینس کو کہوں گے کہ نکالے کے لاو کو اگر آپ کے اگینسٹ استعمال کیا جائے اور جس طرح بھی ہو رہا ہے کہ ایک ایف آئی آر ہوتی ہے ایک بندہ آپ چلے میں مثال دے دیتی ہوں علیہ حمزہ ہو گئی سنم جعوید ہو گئی کہ وہ لاہور میں موجود ہوتے ہوئے سرگودہ میں جا کے پولیس کی وین جلا کے آگئی وہ لاہور میں پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہوئے کوٹ لکپت جیل میں ہوتے ہوئے گجرہ والا میں کربائیاں کر رہی میاں والی میں کر رہی مطلب واتا موکری لاو کی اس طرح کی موکری تو کیا اب پتہ لگ رہے کہ اتنے ہائیس فورم پہ بیٹھے ہوئے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جو ہیں وہ ہم ازاد نہیں اپنے فیصلے کرنے پہ ہمیں زدو کوپ کیا جا رہے ہیں یہ بہت خطرناک قسم کا ٹرینڈ ہے ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سنی ارشاد بٹی صاحب کی اور کمل شوزب صاحبہ کی ناظرین اس میں تمام طرح جو اپ ڈیٹس تھی آپ نے سن ہی لی اور اس کے علاوہ ناظرین جو آج کی سب سے بڑی اہم اپ ڈیٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف چھے اپریل کو جلسہ کرنے جا رہی تھی اسلامباد پریڈ گراؤنڈ میں اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے اس بنا پر کہ وہ تائیسویں کی شب ہے اور ہم نے جو ہے پارٹی سے ادایت کی شیرفزل مروض صاحب نے کہا کہ ہم نے پارٹی سے ادایت کی کہ اس کو ایک روز آگے کر دیا جائے لیکن پارٹی نے ہماری نہ سنی اس بنا پر شیرفزل مروض صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ جلسہ منسوخ کرنا پڑ رہا ہے کہ وقت کی قلت کے باوجود وقت بہت کم ہے کم رہ گیا تو ہم اس جلسے کی تیاریاں نہیں کر سکتے ناظرین ورکز بڑے مایوس ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ منسوخ کیا ناظرین جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکز تھے وہ بڑے زور و چھوڑ سے اس جلسے کی تیاریاں کر رہے تھے اس طفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس کو یہ ایک تاریخی جلسہ کریں گے ناظرین یہ جلسہ منسوخ کا دیا گیا ہے اب پاکستان تحریک انصاف رمضان عید کے بعد جو ہے جلسہ کرے گی نہیں کرے گی اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ناظرین خان صاحب کی ہدایت ہدایت تو یہی تھی کہ اس لمباد میں جلسہ کیا جائے لیکن یہ نہ ہو سکا شیرفزل مروض صاحب سے لوگ بڑے مایوس ہو رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے آپ کے کیا حیالات ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ